موسیقی سب سے پہلے تو ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے ایڈوکیشن کا اور سکس سے پیمبر جو ہے وہ جنگ ہے اور جنگ کبھی پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتی اور پلاننگ کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے اور تعلیم کے لیے اچھے مدارس کا ہونا بہت ضروری ہے اور اچھے مدارس کے لیے اچھے مدارس کے مالکین کا ہونا بہت ضروری ہے اچھے مدارس کے لیے ہم نوگ نے قدیرگرز کالج ہروال چکوال بنایا چکوال میں راول پنڈی بورڈ میں پوزیشنز لینے والوں کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے ان لوگوں کا ریزلٹ نہیں اناؤنس ہوتا جو پورے پنڈی بورڈ میں ریجسٹریشن کر کے پیپر دیتے ہیں اور میں نے پچھلے تین دن میں یہ انالیسز کیا ہے ادھر بیٹھ کے دو راتیں جاک کے ٹھیک ہے کہ چکوال میں ڈاکٹرز بنائے جاتے ہیں تعلیم نہیں دی جاتے ہیں کیا آپ کی 6 سپتمبر کی یا آنے والے مودی کی جنگ میں صرف ڈاکٹرز چاہیے ہیں کیا آپ کو جنگوں میں کمپیوٹر ٹیکنیکل ایڈکیشن نہیں چاہیے کیا آپ کو نور چہاں کو جیسے گانے والوں کو نغمے لکھ کے دینے کے لیے فیکیلٹی آف آرٹس کی سٹوڈنٹس نہیں چاہیے کیا آپ کو انجینئرز نہیں چاہیے اسلاح بنانے کے لیے اگر یہ چاہیے تو میری تمام تعلیمی اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ڈسپلن کے بھی اسادزہ اپنے ساتھ رکھ لیں کیونکہ اپنے ساتھ رکھ لیکنے کے لیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم ان ڈاکٹروں کو کماتے دیکھتے ہیں ٹھیک اور ہم سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گردو نوا میں اپنی فیملیز میں جو سبجیکٹ چوز کرتے ہیں وہی سبجیکٹ ہم بھی چوز کرنے کا سوچ میں میڈیکل کے پروفیشن کے خلاف نہیں ہوں بہت اچھا پروفیشن ہے رکھنا چاہیے اور ڈاکٹرز بننا چاہیے لیکن کیا اتنی کونٹیٹی ریکوائیڈ ہے جتنی پہ چکوال فوکسٹ ہے نہیں کیا وہ سب 92% سٹوڈنٹس جو کل پرسوں ریزلٹ میں ڈاکٹر نہیں بن سکے 92% میں سے تقریبا 82% سٹوڈنٹ پرسنٹ ہیں 82% سٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل کالجز میں نہیں جا سکتے کیا وہ 82% سٹوڈنٹس کو ہم نے سبجیکٹ چوز کرتے ہوئے نہیں بتایا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کیا آپ ڈاکٹری بگر سکیں آج 196 بچے پر میڈیکل کے گئے ہیں اور ان میں سے 100 ایسی بچیاں ہیں جن کے 1034 مارکس تھے میٹرک کے بعد اور آج وہ 900 میں فال کر گئی ہیں ان کا فیوچر کیا ہم تعلیمی اداروں کے سربراہوں نے نہیں سوچا کہ وہ کدھر جائیں گی اب کہ کیا ہم صرف لوگ ایڈمیشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈمیشنز آئیں یا ہم ٹاپ کی فور پوزیشنز کو دیکھ رہے ہیں یہ سوال یہ کوششنز پچھلے تین دنوں میں میرے دماغ میں گٹ مٹ ہو گئے ہیں اور میں حیران ہوں اس اپنے اہلیان چکوال پہ ایک تو ہمام تعلیمی درسگاہوں والے علیدہ ہو گئے پڑھانے والے بھی علیدہ ہیں کمال ہیں جن لوگوں نے 672 یا 700 نمبر والے ہیں ان کے پیرنٹس بھی پری میڈیکل رکھوا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سچ کو اور صحیح کو کیوں نہیں مانتے ہم ان بچیوں کو میڈیکل کیوں نہیں رکھواتے جو واقعی میڈیکل کے لائک ہیں آپ کی میں آپ کو اپ ڈیٹ بتا دوں کہ چکوال میں ٹوٹل 50 سٹوڈنٹس نے انٹی ٹیسٹ دیا ہے اس سال ٹوٹل 50 سٹوڈنٹس نے اور چکوال کی 90% میڈیکل سٹوڈنٹس میڈیکل میں سبجیکٹ چوز کرتے ہیں اس سال کے لئے رائیٹ وے ٹو موویر فیمیل سٹوڈنٹس فر نیکس فیوچر یہ ٹھیک ہے بتائیں مجھے ہم کیوں ایسا کرتے ہیں ہم کیوں اپنے کمانے کے پیچھے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں آئی سی ایسٹوڈنٹس میں کل ہماری بچیوں نے فیس بک پر ایڈ کیا تو ایک کالج کے پرنسپل نے کہا جی ایفے تو کسی لحاظ سے اچھا فیوچر نہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ فیکیلٹی آف آرٹس پڑھنے والی سٹوڈنٹس تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں ان کا فیوچر نہیں ہے یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ سٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس کی بات سنتے ہیں طالبات کے لئے کمپیوٹر سائنس کیوں ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں ایک بچہ میرے پاس میں نے اپنی زندگی میں چکوال میں صرف ایک مس مریم دیکھی ہیں جو سسٹم کے ساتھ کھیلتی نظر آئی ہے اس بچی کو میں ویب سائٹ کہتا تھا وہ دو منٹ میں ویب سائٹ بنا کے سر یہ لے لے ایکسل میں کہتا تھا یہ لے لے میں نے ایم ایسی کمپیوٹر سائنسی سٹوڈنٹس جہاں دیکھی ہیں جن کو کمپیوٹر کا سوچ آن کرنا نہیں آتا جن کو کہنا کہ اس سی پی یو کو سرور بنا دیں سر سرور کیا ہوتا ہے تو اگر آپ کی جاب کمپیوٹر سائنس میں ہیں آپ ویب سائٹ ڈیویلمنٹ کر سکتے ہیں آپ ویب سائٹ پروگرامنگ کر سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے فیمیل ہونے کے ناتے دنیا میں اپنے سوفٹ ویئر انٹریڈیوز کرا سکتے ہیں تو آپ کمپیوٹر سائنس کیوں نہیں رکھتے ہیں چونکہ میں نے لاہور میں فیکیلٹی آف آرٹس کی بہت سی ایسی شورا دانشور اور بہت سی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت بڑے بڑے عودوں پر واقع ہیں میں ایک ہزار مصنفین ایک ہزار علماء کرام اور لاکھوں پاکستان کے فرزند ایسے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے فیکیلٹی آف آرٹس میں اہم کردار ادا کی آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس میں وہ کون ہیں جو پیچھے دنوں کمپیوٹر کی آئی ٹی کی آئی ارفہ سوائے ارفہ کلیم کے مجال ہے ہم کسی کو یاد کریں کبھی کسی نے سنا ہے کہ ارفہ کلیم کے علاوہ کسی نے کوئی ساوٹوئر بنایا کسی نے کمپیوٹر ڈیویلپمنٹ کی ہے جو پورے انٹرنیشنل لیول پہ ہم ریکنگائز کر سکیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے ایسا ڈاکومنٹ اور ایسی مشین بنائی ہے انجینرنگ میں جو ہم کسی کو نیشنل لیول پہ پروڈوز کر سکیں تو ڈیفیشنسی آپ خود دیکھیں کہاں ڈیفیشنسی ہے میں میڈیکل کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن جس کانسیپٹ میں جس مائنڈ میں آپ جو چیز اچھا سمجھتی ہیں وہ کریں جو پرسون ریزلٹ آیا آپ میرے اہلیان چکوال کو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ کو چکوال کا ریزلٹ دیکھنا ہی نہیں آتا یہ حقیقت ہے میں آپ کو بتاتا جس ریزلٹ کو میں نے تین دن میں دیکھا ہے آپ لوگوں نے چند منٹ میں دیکھ کے فیس بک پہ ایان کر دیا ہے کہ چاروں پوزیشن پری میڈیکل اور چار اکال جاد ہیں وہ بھی درد اور آج کی باتیں میری سوچ کے اور ذہن میں بٹھا لیں ہم نے پڑھنا ہم نے پوزیشن نہیں لینی اور ہم نے پڑھنا ایسے ہے اور پوزیشن ایسے لینی ہے کہ جب میں آپ کو سٹیج پہ بلاؤں تو رمشا جیسے سمیہ عزیز جیسے مانور واصف جیسے اور یہ میری بیٹی ہے فرا افزال جیسے سٹوڈنٹ یہاں پہ آکے ایسی پرفارمس دیں جن کو پوری دنیا سوشل میڈیا پہ دیکھیں اور اگر چکوال میں پری میڈیکل میں میرے کالیج سے سٹوڈنٹ نکلے گی تو وہ امبر افزال جیسے نکلے گی ہر جیسے بھی اور اور ڈاکٹر امبر افزال کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ پورے چکوال کے ڈاکٹر اسے جانتے وہ امریکہ میں کینسر سپیشلائزیشن کی طالبہ ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میڈیکل کیا جائے تو ڈاکٹر امبر افزال جا سکتے راجہ یاسر ہمائیوں جو آر وزیر ہے اور وہ آپ کے چکوال کا ہے ہم سب کالجز کو چاہیے پرنسیبلز کو چاہیے اس کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو راجہ یاسر امائیوں is the asset of چکوال اور میں آپ کو بتاؤ ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے چونکہ آنے والے دور میں جو انہوں نے گریٹ سسٹم کیا ہے فیصل قدیر اپنی اپنی کمپیوٹر سسٹم میں بیٹھ کریں گے جو فوجیوں کے شانہ بشانہ کام کر کے اہم کردار ادا کریں گی اور وہ کمپیوٹر سائنسیز بھی ہو سکتا ہے وہ فیکلیٹی اف آرٹس بھی ہو سکتا ہے وہ پری میڈیکل بھی ہو سکتا ہے اور وہ پری انجیننگ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کام رس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک